لندن میں لارڈ کلائیڈ نامی شراب خانہ جس کی بہت طویل تاریخ ہے دو سو چودہ میں جب اسے نئے مالکان نے خریدا تو انہیں شراب خانے کے سٹور میں ایک انسانی کھوپڑی ملی پہلے تو انہیں سمجھ نہ آئی کہ یہ کاسہ سر کس کا ہے اور یہاں کیوں بھٹکتا پھر رہا ہے لیکن جب انہوں نے اس کھوپڑی کی آنکھ میں گھوسی ہوئی ایک پرچی نکال کر پڑھنا شروع کی تو وہ دنگ رہ گئے کیونکہ یہ کاسہ سر اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی میں سیالکوٹ کے محاص پر انگریز فوج کے خلاف لڑنے والے ایک مجاہد آلم بیک کا ہے چھالیسویں بنگال نیٹیو انفنٹری سے تعلق رکھنے والے حریت پسند کی یہ کھوپڑی برطانیہ کیسے پہنچی ایک عظیم مجاہد کے کاسہ سر کے ساتھ برطانیہ میں کیا سروق روا رکھا گیا سیالکوٹ کے لوگوں نے انگریز سرکار کے خلاف جدوجہد آزادی کے دوران کیسے مضاہمت کی مجاہدین نے کیسے وفاداری اور انگریز کے گماشتوں نے غداری کی تاریخ رکم کی آج ہم ایسی ہی سچائیوں کا کھوج لگانے کی کوشش کریں گے ترازو کے سلسلے غدار کون کی چھٹی کس کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو انگریز سرکار کو سیالکوٹ میں نہ صرف شدید مضاہمت کا سامنا کرنا پڑا بلکہ بھاری جانی و مالی نقصان بھی اٹھانا پڑا میرٹ اور دلی میں بغاوت کی خبر ملتے ہی سیالکوٹ میں تینات 35 بنگال نیٹف انفینٹری اور نوی لائٹ کیورنی کی آدھی یونٹ کو دلی روانہ کر دیا گیا تھا اور اب سیالکوٹ میں چھالیسویں نیٹف انفینٹری باقی رہ گئی لاہور کی میامیر شاونی میں مقامی سپاہیوں کو غیر مسلح کی جانے اور پھر عید العزا کے روز بھیڑ بکریوں کی طرح مار دیے جانے کی خبر سیالکوٹ پہنچی تو مقامی سپاہیوں نے بلا تاخیر یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ خود کو حالات کے رحم و کرم پر نہیں چھونیں گے نو جولائی اٹھارہ سو ستاون کو مقامی سپاہیوں نے جہد و جہد آزادی کا آغاز کیا تو سب سے پہلے برطانی حکام کی جیل میں قید تین سو افراد کو رہا کر دیا گیا قریبی گاؤں کے افراد بھی حریت پسندوں کی صف میں شامل ہو گئے برطانی فوج کے برگیڈیر فریڈرٹ برین اسو پریڈنٹ سرجن ڈاکٹر گراہم مجاہدین کے ہاتھوں مارے گئے برگیڈیر میجر کیپٹن بیشپ جے ہنٹر سمیت کئی دیگر اہم لوگ بھی مجاہدین کے ہاتھوں مارے گئے جبکہ باقی انگریز فوجی افسر گجرہ والا کی طرف فرار ہو گئے مجاہدین جن کی تعداد تقریباً بارہ سو تھی سیال کوٹ سے گرداسپور کی طرف بڑھے تاکہ دلی پہنچ کر مغل تاجدار پہادر شاہ زفر کے کافلہ اہوریت میں شامل ہو سکے سیال کوٹ میں مضاحمت کی خبر لاہور، امرتصر، کانگڑا، فیروزپور اور دیگر چھاؤنیوں میں پہنچ چکی تھی اور انگریز سرکار ان مضاحمت پسندوں کو کچلنے کے لیے آس پاس کے علاقوں میں موجود اپنے گماشتے جاگرداروں کو ٹاسک دے چکی تھی سیال کوٹ سے ان حریت پسندوں کا کاروان تریموں گھاٹ پر دریائے راوی کے کنارے پہنچا تو مقامی سردار اور جاگردار تمام کشتیوں کو اپنی تحویل میں لے چکے تھے تاکہ کوئی بھی مجاہد دریا پار کر کے دلی کے طرف نہ جانے پائے یہ آزادی کے متوالے کہاں تھمنے والے تھے بارہ جولائی کے صبح یہ حریت پسند کشتیوں کے بغیر ہی دریا عبور کرنے کے لیے پانی میں کود پڑے بعض مجاہدین تو پانی کے گہرائی زیادہ ہونے کی وجہ سے دریا برد ہو گئے مگر زیادہ تر حریت پسند گردن تک پانی میں ڈوب کر دوسرے کنارے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے دریا کے دوسری طرف برگیڈر نکلسن کے کیارت میں انگریز فوج کی وہ یونٹ ان کی منتظر تھی جس نے وٹرلو کے میدان میں نپولین بوناپارٹ کا مقابلہ کیا تھا ناتوہ مجاہدین نے مقابلہ تو خوب کیا مگر لگ بگ بارہ سو حریت پسندوں میں سے بیشتر مجاہدین شہید ہو گئے کچھ حریت پسند کشمیر کی طرف نکل گئے مگر بہت جلد انہیں گرفتار کر لیا گیا جنگ آزادی کے دوران جو مجاہدین پکڑے جاتے تھے انہیں نشان عبرت بنانے کے لیے توپ کے سامنے کھڑا کر کے گولے سے اڑا دیا جاتا تھا لاہور کے آرمی میوزم میں توپ کے سامنے کھڑے ایک حریت پسند کی یادگار تاجے برطانیہ کے اس انسانیت سو سلوک کی یاد دلاتی ہے چھالیسی بنگال نیٹف انیوینٹری کا ایک بتیس سالہ نوجوان حوالدار عالم بیک جسے ان مزاہمت پسندوں کا سالار سمجھا گیا توپ کے گولے سے اس کے پرخچے اڑا دیا گئے برطانی فوج کی افسر کیپٹن اے آر کسٹیلو نے مجاہدین کے کافلہ سالار عالم بیک کی کھوپڑی بطور ٹرافی اپنے پاس رکھ لی اور اسے برطانیہ لے گیا اس دور میں حریت پسندوں کے کاسا اے سر ٹرافی کے طور پر برطانیہ لے جانا معمول کی بات تھی کیپٹن اے آر کسٹیلو اس ٹرافی کو ساتھ لیے پھرتا رہا اس عظیم حریت پسند کے کاسا اے سر کو بطور ایشٹر استعمال کیا جاتا رہا اور پھر یہ کیپٹن اس کھوپڑی کو ایک شراب خانے میں رکھ کر بھول گیا بطانیہ میں لارٹ لائٹ کے شراب خانے میں رکھے اس کا سہ سر پر انیس سو تریسٹھ میں کسی کے نظر پڑی پہلے تو سمجھنا آئی کہ یہ کھوپڑی کس کی ہے مگر اس کھوپڑی کی آنکھ میں گھسائی گئی ایک پرچی سے یہ معاملہ حل ہو گیا پرچی پر لکھا تھا چالیسویں بنگال نیٹیو ریجمنٹ انفینٹری کے حوالدار آلم بیگ کی کھوپڑی جسے اس کی ریجمنٹ کے بعض دگر ساتھیوں کی طرح توپ کے گولے سے اڑا دیا گیا وہ اٹھارہ سو ستاون کی بغاوت کا ایک سرکرہ تھا آلم بیگ جس کی عمر بتیس سال تھی پانچ فٹ سات انچ قد کا ایک وجی شخص تھا اس کی کھوپڑی کیپٹن اے آر کا سٹیلو اپنے ساتھ لے کر آیا جو آلم بیگ کو سزا دیتے وقت سیال کوٹ میں تینات تھا شراب خانے کے نئے مالکان نے دوزار چودہ میں یہ کھوپڑی کوئن میری یونسٹری لندن میں پڑھا رہے تاریخ دان کیم اے ویگنار کے حوالے کی تاکہ اس کھوپڑی کا سراغ لگایا جاسکے کیم اے ویگنار خاصی تغیدوں کے باوجود آلم بیگ کے اہل خانہ کا سراغ تو نہیں لگا پائے البتہ دستیاب معلومات کو ایک کتاب کی صورت میں شائع کیا جس کا عنوان ہے دا سکل آف آلم بیگ دا لائف اینڈ ڈیتھ آف پیریبل آف ایٹین ففٹی سیون کوئن میری یونسٹری لندن میں تاریخ کے استاد کیم اے ویگنار اپنی اس کتاب میں اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی کے دوران سیال کوٹ کی مضاہمت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بغاوت کے دوران آلم بیگ اور اس کے ساتھی سپاہیوں نے برطانی فوجی افسروں کے گھروں میں موجود مصدورات کی حفاظت کی اور انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا سچ تو یہ ہے کہ سیال کوٹ کی مضاہمت بہت پہچیدہ اور تذبذب کا شکار رہی یہ میرٹ دلی اور دیگر علاقوں میں پیش آنے والی بغاوت سے مکمل طور پر مختلف تھی سیال کوٹ میں نہ تو کسی گورے صاحب کو اکیلا پا کر زندہ جلایا گیا نہ کسی گوری میم کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے کے لیے حملہ کیا گیا اور نہ ہی مرنے والے انگریزوں کی لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے عالم بیگ جیسے سپاہیوں نے صرف انہی انگریز خوجی افسروں کو نشانہ بنایا جنہوں نے ان کے راستے میں رکاوٹ بننے کی کوشش کی مگر حریت پسندوں کے اس حسن سلوک کے برعکس برطانوی فوج نے نہایت سفاقیت اور بے رحمی کا وظہرہ کیا عالم بیگ اور اس کے ساتھ ہی جن کو گرفتار کیا گیا ان کا ٹرائل کرنے کے بجائے وحشیانہ انداز میں قتل کر دیا گیا رومن دانشور سسرو نے کہا تھا مفلس ہے وہ قوم جس کے پاس ہیروز نہ ہوں مگر مفلس طرح ہے وہ قوم جس کے پاس ہیروز تو ہوں مگر وہ ان کی قدر نہ کرے اور انہیں یاد نہ کرے یہ ہماری مفلسی کی انتہا نہیں تو اور کیا ہے کہ سیالکوٹ میں مارے گئے بشپ برگیڈیر میجر تھومس ہنٹر کی یاد میں بنایا گیا چرش تو آج بھی پوری آب و تاب کے ساتھ نوجود ہے برطانی فوجیوں کی یاد میں نصب کیے گئے قطبے آج بھی سیالکوٹ میں قائم و دائم ہیں ان جاگرداروں کی اولادیں آج بھی طبقہ اشرافیہ میں شامل ہیں جنہوں نے اپنی دھرتی سے غداری کرتے ہوئے انگریزوں کا ساتھ گیا مگر ان حریت پسندوں کا کوئی نام لیوہ نہیں جنہوں نے ہماری آزادی کی جنگ لڑی آج تک کسی پاکستانی حکومت کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اس دھرتی کے عظیم فرزن آلم بے کا قاسے سر برطانیہ سے واپس لاکر باعزت طریقے سے دفن آیا جائے اور ان شہدہ کی یادگار تعمیر کی جائے جنہوں نے انگریزوں کی غلامی سے نجات حسد کرنے کے لیے اپنی زندگیوں کی قربانی دی پنجاب اینڈا وار آف انڈیپینڈنس ایٹین ففٹی سیون کے مصنف تراب الحسن سرگانہ لکھتے ہیں یہ بات قابل ذکر ہے کہ سیال کوٹ میں یورپی افسروں کے مقامی ملازمین کی وفاداریاں ان کے بجائے حریت پسندوں کے ساتھ تھی اس موقع پر باورچیوں نے تاجہ برطانیہ کی وفادار ایک پوری ریجمنٹ کو زہر دے کر مارنے کی کوشش کی مگر ان میں سے ایک بتایا کہ فوجیوں کے لیے تیار کیے گئے سوپ میں زہر ملایا گیا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ معاشرے کا ہر طبقہ ملکی جدوجہد آزادی میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتا تھا اور ہر ایک غیر ملکی تسلط سے نجات حاصل کرنے کے لیے کسی نہ کسی انداز میں اس جدوجہد کا حصہ بننے کا خواہ تھا اٹھانہ سو ستاون کی جنگ آزادی میں جہاں عالم بیک جیسے دھرتی کے سپوت وفاداری کی نئی تاریخ رکم کر رہے تھے وہاں سیالکوٹ گجرات اور آس پارس کے دیگر علاقوں کے جاگیہ دار انگریزوں کا ساتھ دے کر اپنا نام غداروں کی فیرست میں شامل کروانے کے لیے کوشن تھے گجرات کی گجر برادری کے سربراہ نواب خان بہادر سرفضل علی خان جو اپنے علاقے میں سرسید احمد ثانی کہلاتے تھے ان کے والد چودری سلطان علی نے پنجاب کے الہاق اور پھر اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی کے وقت انگریز سرکار کا بھرپور ساتھ دیا سرفضل علی خان کے والد چودری سلطان علی نے اپنے علاقہ اجنالہ کی مال گزاری میں نصف دکم جو تین سو پچیس روپے بنتی تھی اس کی معافی کا مطالبہ کر رکھا تھا اسی اثنا میں آزادی کی جنگ چھڑ گئی اور جب چب حریت پسندوں نے موزہ دوہاکہ پر حملہ کیا تو چودری سلطان علی اپنے قبیلے کے ایک ہزار جوان لے کر انگریز سرکار کی مدد کو آگیا اس لشکر نے نہ صرف یہاں مضاحمد کو کچلنے میں ہر ممکن تعاون کیا بلکہ سلطان علی کے قبیلے سے تعلق رکھنے والے یہ جوان انگریزوں کے ساتھ مل کر مجاہدین کے خلاف لڑنے کے لئے دلی تک گئے اور دلی کے محاصرے میں انگریز سرکار کے لئے بہت مفید ثابت ہوئے خان بہادر نواب سر فضل علی خان کے والد چودری سلطان علی جنہیں علاقے کا زیلدار بنا دیا گیا ان کا نہ صرف معافی کا کلیم منظور کر لیا گیا بلکہ انام کے طور پر چودری سلطان علی کے تین بیٹے تھے چودری محمد خان چودری احمد خان اور چودری فضل علی خان چودری سلطان علی کے سب سے بڑے بیٹے چودری محمد خان کو پیرو شاہ کا زیلدار بنایا گیا اس نے پہلی جنگ عظیم کے دوران ایک ہزار رنگ روٹ بھرتی کی جنگ کے لئے آٹھ ہزار پے کا چندہ جمع کیا اور اس میں سے ایک ہزار روپے انگریز سرکار کے حوالے کیے گئے ان خدمات کے عوض اسے ایک اعزازی تلوار تمغہ جنگ خلت خان بہادر کا خطاب دو سو پچاس روپے کی جاگیر اور ارنیرے مجسٹریٹ کا اہدہ عطا کیا گیا اس کا بیٹا چودری عطا الہی تھا جسے باپ کی موت کے بعد بچپن میں ہی علاقے کا زیلدار بنا دیا گیا چودری سلطان علی کے دوسرے بیٹے چودری احمد خان کو بھی سلطان الملک کو بطور انسپیکٹر پولیس میں بھرتی کیا گیا چودری سلطان علی کا تیسرا بیٹا چودری فضل علی خان باپ کا صحیح جانشین ثابت ہوا اور انگریزوں کی چاکری کر کے خوب ترقی کی چودری فضل علی کو پہلے خان بہادر اور پھر نواب کا ٹائٹل دیا گیا صوبائی درباری کی نشست عطا کی گئی گجرات کا سبریجسٹرار اور پھر آنریری مجسٹریٹ لگایا گیا اور بہت بڑی جاگیر الارٹ کی گئی نواب سر فضل علی خان نے چترال کی مہم کے دوران بھی مضاحمت پسندوں کو کچلنے میں انگریزوں کا بھرپور ساتھ دیا جس پر انہیں گھوڑی پال سکیم کے تحت مزید ساڑھے دس مربع زمین عطا کی گئی جنگ عظیم کے دوران نواب سر فضل علی خان نے پندرہ سو سے زیادہ رنگ رود بھرتی کی دس ہزار روپیہ جنگ کے لیے بطور جندہ جمع کیا اور اس میں سے دو ہزار پہ انگریز سرکار کے حوالے کی جس پر انہیں خلط عزازی تلوار اور تمگہ جنگ کے علاوہ مزید جاگیر عطا کی گئی نواب خان بہادر سر فضل علی خان نے انگریزوں سے حاصل کی گئی جاگیر اور انامی رکوم میں سے تھوڑی مہت دولت علاقے کی فلاح و بیبود پر خرچ کر کے خوب نام کمایا انہوں نے ذمہ دارہ ہائی سکول کی بنیاد رکھی جو بعد ازاں ذمہ دارہ کالج بن گیا انہیں خدمات کی وجہ سے نہ صرف انہوں نے گجرات میں سرسید ثانی کا لقب حاصل کیا بلکہ انیس سو سیتیس میں پنجاب کی دستو سار اسمبلی کے رکن بھی منتخب ہوئے نواب سر فضل علی خان کے دو بیٹے تھے نواب زدہ مہدی علی خان اور نواب زدہ اسغر علی خان بڑا بیٹا مہدی علی خان قیام پاکستان سے پہلے تحصیل دار بھرتی ہوا اور ترقی پا کر ایکسٹر اسسٹنٹ کمیشنر بن گیا جبکہ چھوٹے بیٹے نواب زدہ اسغر علی خان کو باپ کی جگہ زیلدار بھرتی کیا گیا نواب زدہ اسغر علی خان انیس سو بیالیس میں پنجاب کی دستور ساز اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے قیام پاکستان کے بعد بھی گجرات کے نواب زدگان پاکستان کی سیاست پر چھائے رہے نواب سر فضل علی خان کے دونوں بیٹے نواب زدہ مہدی خان اور نواب زدہ اسغر علی خان انیس سو اکیون کے انتخابات میں پنجاب اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے گجرات کی سیاست پر نواب زدگان کی مکمل اجارہ داری تھی مگر انیس سو پچپن میں پہلی بار ایک سابق پولیس کانسٹیبل چودری زہور علیہی نے گجرات سینٹرل کوپریٹیو بینک کی چیئرمنشپ نواب زدگان سے چھین کر ان کا سہر توڑ دیا اور پھر گجرات ڈسٹک بورڈ کا الیکشن جیتگر نواب زدہ خاندان کو بہت ٹف ٹائم دیا جلال عیوب خان کے برسر اقتدار آنے کے بعد انیس سو باسٹھ میں عام انتخابات ہوئے تو گجرات میں سب سے بڑا سیاسی دنگل نواب زدہ اصغر علی خان اور چودری زہور علیہی کے درمیان تھا چودری زہور علیہی نے آزاد امیدوار کی حیثیت سے یہ مقابلہ جیت لیا انیس سو ستر کے انتخابات میں ایک بار پھر دونوں خاندان مدد مقابل آئے اور ایک بار پھر نواب زدہ اصغر علی خان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا زلفقار علی بھٹو کے دور میں چودری زہور علیہی زہر تاب آئے تو نواب زدہ اصغر علی خان نے موقع کے پوتے اور نواب مہدی علی خان کے بیٹے نواب زدہ زفر مہدی امین منخب ہو گئے جبکہ نواب زدہ اصغر علی کے بڑے صاحب زادے مظر علی پنجاب اسملی کے رکن منخب ہو گئے جب جنرل زیاء الحق نے مارش اللہ لگایا تو دونوں سیاسی حریف ڈکٹیٹر کے سائے عاطفیت میں آگئے نواب زدہ اسغر علی خان کے بیٹے نواب زدہ مظر علی خان کو زیاء کی مجلس شورہ کا رکن نام زد کر دیا گیا نواب زدہ خاندان کو ایک اور فوقیت یہ حاصل ہوئی کہ نواب زدہ اسغر علی خان کے ایک اور بیٹے نواب زدہ مظفر علی خان زلہ کنسل گجرات کے چیئرمن منتخب ہو گئے جنرل زیاء الحق نے انیس سو پچاسی کے غیر جماعتی انتخابات کے موقع پر نواب زدہ خاندان اور چوتری خاندان کے درمیان مسال کروا دی اور ایک فارمولہ تی پایا جس کے تحت نواب مظفر علی خان بلا مقابلہ رکن قومی اسمبلی منتخب ہو گئے جبکہ ان کے ایک اور بیٹے نواب زدہ مظفر علی خان پنجاب اسمبلی کے رکن بن گئے اسی طرح دوسرے حلقے سے چودری شجاعت حسین ایمین نے جبکہ چودری پرویز الہی ایم پی ای بن گئے زیاء حقی وفاد کے بعد نواب زدہ خاندان ایک بار پھر پیپس پارٹی میں واپس آ گیا جبکہ چودری خاندان مسلم لیگ میں ہی رہا نواب زدہ اسکر علی خان کے پانچ بیٹے ہیں اور ان میں سے بیشتر سیاست میں متحرک رہے ہیں نواب زدہ غزنفر علی غل 1988 کے انتخابات میں پیپس پارٹی کے ٹکٹ پر ایم پی منتخب ہوئے جبکہ اس خاندان کے باقی سب امیدوار اس الیکشن میں ہار گئے نواب زدہ غزنفر علی غل 1993 میں پیپس پارٹی کے ٹکٹ پر چودری شجاعت حسین کو شکست دے کر قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہو گئے جبکہ ان کے بھائی نواب زدہ محضر علی خان پنجاب اسمبلی کے رکن بن گئے اس کامیابی کے بعد گجرات کے نواب زدگ گان کی سیاست کا ستارہ زوال پذیر ہو گیا اور انہیں پیدر پر شکست کا سامنا کرنا پڑا 1997 کے عام انتخابات میں نواب زدہ حیدر مہدی کے والد نواب زدہ زفر مہدی قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے 2013 کے عام انتخابات سے پہلے نواب زدہ مزر علی خان اور ان کے بھدیجے نواب زدہ حیدر مہدی مسلمی گنون میں شامل ہو گئے اور شیر کے انتخابی نشان پر بلترطیب قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے رکن منتخب ہو گئے سابق این میں نواب زدہ غزنفر علی گل مسلمی نون میں شامل نہ ہوئے اور پیپس پارٹی میں ہی رہے مگر بعد ازام بلاول بھٹو زرداری اور آصف زرداری سمیت قیادت کی طرف سے نظر انداز کے جانے پر پیپس پارٹی اسے برس ہا برس کی رفاقت تو خیر بات کہتیا دوزار اٹھارہ کے عام انتخابات سے پہلے نواب زدہ غزنفر علی گل نے قوم اسمبلی کے حلقے پر انتخابی مہم شروع کی ابتدائی طور پر خاندانی اختلافات کے بعد انہیں مسلم نون کا ٹکٹ دے دیا گیا مگر وہ ایک دستیاب ہیں تو ہمارے ساتھ شیئر کریں غدار کون کی اگلی قسط میں آپ جان سکیں کہ زلہ گجران والا کے جٹھوں اور دیگر جاگیداروں نے جنگ ازادی میں کیا کرتار ادا کیا اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تمہارا ویٹسپ نمبر 03328410537 دستیاب اپنا فیڈبیک دیں لائک کریں سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی دمائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو